موسیقی 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 اصلابوں کے معززز خواتین اعزائیززاز پرگرام رائٹ آئگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین امید کرتی ہیں آپ جہاں کئی بھی ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے عفض و امان میں رکھے آج کی پرگرام میں ہم بات کریں جارہے ہیں وفاق کی صوبہ سندھ کی گورنمنٹ یعنی پاکسین پیپلز پارٹی کی اور دیگر اور اپوزیشن پارٹیز کی اتفاق کی بات ہمیشہ ہوتی ہے لیکن اتفاق بدقسمتی سے دکھائی نہیں دیتا ہے ایک طرف سے کہیں پر کچھ اگر ہمیں پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے تو دوسری طرف سے پھر کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیا جاتا ہے جس پہ پھر جوابی جملے ضرور آنا ہمیں سننے کو ملتے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ایک سے ڈیٹ گھنٹے کی پریس کانفرنس تھی ڈیٹ گھنٹا تھا اس پریس کانفرنس کا دورانیاں اس میں ذات تر گفتگو ان کی پوزیٹیو تھی اور انہوں نے بلکہ آج تو ہاتھ جوڑ لیے اور ہاتھ جوڑ کر انہوں نے عوام سے یہ گزارش کی کہ خدارہ گھروں میں رہیے اور جو صوبہ سندھ کی صورتحال ہے اسے آگاہ کیا جو کل انسی سی کی میٹنگ میں معاملات تیہ ہوئے تھے جن پر ڈسکشن ہوئی تھی اس کے بارے میں اظہار خیال کیا آگے کے لیے کیا لائے عمل ہوگا اس پر بات کی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ تشویش قبل کے اظہار کیا کہ مختلف کراچی کے اور سندھ کے ہاسپٹلز میں ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جو ہاسپٹل پہنچنے پر ہی ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے اور جب اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں بتایا کہ ایکسپرٹ کی طرف سے کہ ڈیتھ ہو جانے کے بعد ٹیسٹ کرونا کا نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر اس کے بعد جو ایکسپر وغیرہ کی ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لنگز میں ایشو تھا اور یہ لنگز کا جو مسئلہ ایکسپر ریپورٹس میں آ رہا ہے یہ بلکل ویسا ہی ہے کہ جو کرونا پیشنٹس کا ہوتا ہے اس بات کو سننے کے بعد پھر یہ بحث ایک نئی چڑھ گئی کہ کیا جو ڈیکلیئر کی جا رہی ہیں سرکاری فگرز کے مطابق اموات کی جو ڈیٹیل دی جا رہی ہے کیا اس سے زیادہ ہے اور اگر اموات کو لے کر کہ جس کے بارے میں یہی سوچا جا رہا تھا سمجھا جا رہا تھا کہ اموات نہیں چھپ سکتی ہیں کہ کہیں پر اگر کرونا سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کی وفات ہو رہی ہے تو وہ بات چھپے گی نہیں تو اگر وہ چھپ رہا ہے تو پھر جو فگر ہیں ان لوگوں کے جو تعداد ہے جو اس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں جن کے پوزیٹیوز آ رہے ہیں یا جن کو کرونا ہو چکا گئے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس تعداد کے بارے میں نہیں پتا اور اگر ہمیں اس تعداد کے بارے میں نہیں پتا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ ہماری پھر سٹریٹیجی صحیح ڈائریکشن میں ہے ہی نہیں کیونکہ اس تعداد کو دیکھتے ہوئی ہم نے اپنی سٹریٹیجی کو آہ ترتیب دینا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس آہ وبا کا مقابلہ کرنا ہے اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہے آج کی پروگرام میں ہم اسی حوالے سے دسکرشن کریں گے بقاعدہ دسکرشن کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے کہ آج آہ وزیع اللہ مراد علی شاہ صاحب نے آہ جو آج پریس کانفرنس کی اس میں کیا کہا اور پھر اس کے علاوہ علی زہدی صاحب نے کیا کہا یہ ابھی ہم شامل کرنا چاہ رہے تھے لیکن کچھ تقیقی وجوہات کی بنا پر ہم یہ وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو موظم امان اسی دسکرشن کا باقاعدہ آغاز بھی ہوگا اور یہ آپ کے لیے ساون بیٹس بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں وہ شامدید وقفے پہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو آتے ہی ہم شامل کریں گے کہ آج چیف منسٹر سن مراد علی شاہ صاحب نے میڈیا اگرمائندوں سے گھتوگو کرتے ہوئے کیا کہا مزید سخت لوگ ڈاؤن ہوگا ہم نے کہا ڈبل سواری اب نہیں علاو کریں گے کوئی اوپننگ نہیں ہوئی پلمبرز الیکٹریشنز ہاں ہیڈریسرز یہ کھل جانے چاہیے ہم نے کہا نہیں جی یہ نہیں کھول سکتے ہم اس لیے کہ ہمارے لیے جو باقی دکانداریں ان کو مینج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گی گھر پہ جاتے ہیں پلمبر الیکٹریشن یا وغیرہ ان کو ہم اجازت دیں گے اگر اس کے ایک ایس اوپی بنائی ہے اٹوموبیل انڈسٹری کھولنا چاہ رہے تھے ہم نے اس میں منع کیا کہ یہ ہمارا نہیں خیال ہے ڈومیسٹک فلائٹس کھولنا چاہ رہے تھے ہم نے کہا کہ اس وقت مناسب نہیں ہے دو ہفتے اور ہم اس کے بغیر گزارہ کر سکتے ہیں ہر انڈسٹری کے باہر ہر انٹیٹی کے باہر ایک پور بڑا بورڈ ہوگا جس میں یہ ایس اوپیز ملازمین کے آنے کا وقت الگ الگ ہوگا وقفے وقفے سے آئیں کہ اکھٹے نہ ہوں ہر ایک کو پروپر سینٹائز کیا جائے گا جہاں پہ ایک پٹیکلر تعداد سے زیادہ ملازمین اور ڈاکٹر ادھر موجود رہے گا کوئی کنسٹرکشن سائٹ کھولی نہیں ہونی چاہے جب تک ایس اوپیز نہیں فالو کرتے فلال صرف گری سٹرکچر گری سٹرکچر کا مطلب سمنٹ بجری سریعہ ان کو علاو کیا جائے گا جب تک وہ ایس اوپیز کو فالو نہیں کریں گے اگر کوئی کھولے گا تو اس پیکشن ہوگا یہ مراد علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ آج پریس کانفرنس میں انہوں نے میڈیا اکنمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وفاقی وزیر علی زہدی صاحب نے کیا کہا آج وہ بھی سن لیتے ہیں کراچی کو کہتے ہیں چھیک آتی ہے تو پاکستان کو بخار ہو جاتا ہے پارہ سال ماشاءاللہ یہاں بھاکم رہے ہیں کس نے آپ کو روکا تھا کہ کالج میں خودصورت بنا کے گانس لگا دیں کوئی درخت اچھے لگا دیں کوئی لائبرری اچھی بنا دیں کسی نے روکا تھا آپ کو یہ کام کرنے سے اس وقت یہاں معاف کرتا اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو جہاں ہمارا اختیار ہے اور وہاں ہم نہیں کر سکے تو ہماری کمزوری ہے اور ہمیں ٹھیک کرنا ہے جہاں ہمارا اختیار نہیں ہے وہاں ایکسپوس کرنا ہماری ہماری ذمہ داری ہے بات اس وقت ہو رہی ہے کہ لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچائیں جہاں کرونا سے مرنے سے بچائیں ہمارا کام ہے دونوں سے بچائیں ایک مہینے سے وہ ہر روز آ کے کوئی میسیجنگ نیریٹیو بیلڈنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ بڑا اچھا کر دیا اور ہم نے تو لاؤک ڈاؤن کر دیا اور ہم دنیا کے ہم کیلیفورنیا جیسا فالو کر رہے ہیں اگر تم کیلیفورنیا میں رہتے ہو ان کے پاس ویڈیلیٹر ہی نہیں ہے خیر پور میں ضرور ہیں باقی پورے نورجن سن میں ہے ہی نہیں تو میں نے روکا ہے اس وقت یار ماف کرتا اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو میں ان شہر کے سارے باشندوں کو کہتا ہوں سب کے پاس موبائل فون ہے ہسپتالوں کی ویڈیو بنائیں اور اس کو وائرل کریں پتہ چلے کہ دنیا میں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس وقت یار ماف کرتا اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو یہ کہنا تھا موراد علی شاہ صاحب کا ڈسکرشن کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں وہ پنان جمعات پی ٹی اے سے ہمیں جوئن کیا ہے عثمہ قادر صاحبہ نے عثمہ صاحبہ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوئن کیا پی ایم ایلین سے ہمیں جوئن کیا ہے رومینہ خوشید علم صاحبہ نے رومینہ صاحبہ آپ کو بہت بہت شکریہ فر جوئننگ اسندو شوڑ ٹنائٹ اور پاکستان بیوز پارٹی سے ہمیں جوئن کیا ہے ناظر گبول صاحب نے ناظر گبول صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لئے جوئن کیا سب سے پہلے عثمہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں ایک پوزیسٹیو پریس کانفرنس چل رہی تھی آج مرادری شاہ صاحب کی ٹھیک ہے اور میڈیا نمائندوں سے جو وہاں پہ بیٹھے میں بات کرتے رہیں گے اور جو کچھ کہا انہوں نے پوزیٹیو کہا اور اسی پریس کانفرنس کے دوران یہ علی زیدی صاحب کی ہم نے پریس کانفرنس کا کچھ حصہ ہم نے مختصرن چلایا آپ نے سن لیا کہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے پھر اس کے بعد اور بھی زیادہ فرض ہو گیا تھا کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو اب تک کہیں پر دکھائی نہیں دیئے آج اسلامباد میں تھے تو وہ بھی بیٹھ گئے فردوس عاشق عوان صاحبہ کے ساتھ اور انہوں نے بھی تنقید کی تو تنقید پہ تنقید پہ تنقید ہو رہی ہے وہ یونٹی کہاں ہے جی بہت شکریہ علیہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا میں تو ایک ہی جملے سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ دے آسٹ فور اٹ دیکھیں یہ جو آج ہوا ہے یہ تو بہت جب پانی گزر چکا ہے سر سے یہ تو اس کے بعد کی کاروائی آپ بتا رہے ہیں لیکن پچھلے جب سے یہ کرونا کا ایک نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی ڈیکلیئر ہوئی ہے ہمارے ملک میں مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے خاص طور پر سندھ کے صوبے میں جو چیف منسٹر ہیں وہ ہر دو منٹ کے بعد اپنی تعریفیں اور فیڈرل حکومت کو کرٹیسائز کرنا جو تھا وہ ان کا ڈیلی کی تقریباً روٹین بن چکی تھی اور ایک حد تک تو ٹھیک ہے انسان اس کو اگنور کر سکتا ہے لیکن ڈیلی کی بنیاد پہ جب خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی کوارڈینیٹڈ ریلیف موومنٹ جو ہے وہ پاکستان میں چل رہی ہے سب سے بڑا ریلیف پیکج جو ہے وہ پرائیم منسٹر عمران خان نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے بارہ سو ارب کا جو ہے دیا ہے جس کی اب لوگوں کو پینتیس ارب آج اصد عمر نے بنایا کہ لوگوں کو پہنچ بھی کیا ہے جو رقم ہے تو آپ تھوڑا سا تو خیال کر لیں اور جب آپ کو نیشنل کورڈینیشن کمیٹی جو ہے اس میں آپ کو ڈیلی کی بیسز پہ جو بھی مانٹرنگ ہو رہی ہے جو بھی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے جو بھی ایکوپمنٹ آ رہی ہے اس کے مطلق انفرمیشن بھی دی جا رہی ہے اور ایک بیلنس طریقے سے ایک مناسب طریقے سے تمام صوبوں کو بشمول کشمیر اور گلگت بلتستان کے ان کو ساروں کو ڈسٹیبیوشن بھی کی جا رہی ہے جب ڈسٹیبیوشن کرے تو پہلے وہ کہتے ہیں یہ تو جی ہمیں آیا تھا پھر کہتے ہیں جی آپ نے بیس ہزار کٹس ہمیں بھیج دی یہ تو خراب ہیں وہ واپس آئیں جب این آئی ایچ کو دکھائیں یہاں پہ انہوں نے کہیے جو تو ٹیسٹنگ کٹس تو بالکل ٹھیک ہیں تو کوئی اچھا تو آپ بڑے پن کے مظاہرہ کرے ہیں دیکھیں آپ ابھی ملک کے کپتان ملک کے کپتان ہیں پرائم نیسر عمران خان صاحب پہلے ٹیم کے کپتان ہوتے تھے آپ ملکی کپتانی کریں آپ کی پارٹی سے ہیں پاکستان تحریکین صاحب سے تو کرکٹ کی مثال ہے کہ کرکٹ میں ہر بال شاٹ لگانے والی نہیں ہوتی کہ یہ مرتبہ ویل لیفٹ بھی کرنا پڑتا ہے آپ نے کہا نا دے آس پور اٹ تو آپ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو کہنے دیں اس وقت ہمیں مطلب آپ نے کہا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے آپ نے اب یہ کہہ دیا تو اب ہم بھی جواب دیں گے تو یہ اس کی کیا ضرورت ہے یہ اصل دیکھیں ایسی بات نہیں ہے بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے حکمت کے ساتھ جس طرح پرائم نیسٹر جو کنفیوجن اب آپ کو سندھ میں نظر آ رہی ہے فائر بیک کر جاتی ہے ان کی سو کالڈ ساری جو لاک ڈاؤن تھی اب دیکھ رہے ہیں چینہ جھپٹی ہو رہی ہے فوڈ ریشنز میں بھی ایک کس طرح سے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں اور کس طریقے سے جو ایلیون یو سیز کو لاک ڈاؤن کیا پھر کھولنا پڑا یہ وہ چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے پرائم منیسٹر نے باہر ہا انہوں نے کہا جی حکمت سے ہمیں تین محاذوں پہ لڑنا ہے اور جب تک ہماری پلاننگ صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا آگے سے انتظام صحیح نہیں ہوگا تو آپ نہیں اس طرح سے لاک ڈاؤن آپ کر سکتے ہیں مگر وہاں ہوتے تو ہم کب کے کر چکے ہوتے کیونکہ وہاں کا سلسلہ اور ہے ہماری گراؤنڈ ریالیٹی اور ہے اب چھوٹا سا ایک آپ کو مثال دیکھیں اب یہ رائی ونڈ میں جہاں پہ یہ آپ کا اجتماع ہوا تھا اس کو پورے کو کورنٹینہ بنانا پڑا سیل آف کیا لیکن سیل آف کر کے پرائیورٹی پہ سب کو وہاں پہ راشن پہنچایا پھر اس طرح ایک سکندریہ کولنی تھی ہماری لاہور میں اس کو سیل آف کیا پرائیورٹی پہ سب کو راشن پہنچایا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں اور گیارہ یوسیز کو آپ بالکل سیل کر دیں گے تو آپ کو تو اگلے دن کھولنا پڑے گا کیونکہ لوگ تو بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ سوچنا پڑتا ہے یہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے اور یہ وہ پلاننگ ہے جسے شروع دن سے پہلے دن سے پرائیورٹی پرائیورٹی سب کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہم پلاننگ کریں اور ایک مشترکہ لا عمل بنا کے اس کے مطابق چلیں جیسے پلاننگ والی بات آپ کی پارٹی ابھی فیلہ نہیں کرے تو مناسب ہے کیونکہ اچھا نہیں لگتا آپ کی اپنی بھی بے شمار خامی ہیں ایک ہی سانس میں بہت کچھ گنوایا جا سکتا ہے کرونا پہلی دفعہ نازل ہوا ہے اس دنیا پہ نہیں نہیں یہ دیکھیں اس کے لیے دو سو نو منکوں دو سو نو منکوں میں پلاننگ کے لیے یہ پلاننگ کے لیے کوئی آپ کو کہ کرونا آئے گا یہ تو پلاننگ آپ سیکھیں گے اس سے پہرے پلاننگ نہ ہو سکتی ہے نہ کوئی سوچا جا سکتا ہے پلاننگ is پلاننگ it can be done in every field whenever you want to do it کہ آج سوشل میڈیا پہ پھر مراد علی شاہ سب کو appreciate کیا جا رہا ہے ہر طبقے سے تعریف ہو رہی ہے پڑھے لکھے لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی تعریف کر رہے ہیں کہ آج بڑی بیلنس پریس کانفرنس ہی ان کی لیکن عزمہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ آپ کی پارٹی you ask for it تو لہٰذا جواب تو دینا بنتا ہے نہیں میں بالکل اختلاف کروں گا عزمہ صاحبہ سے یہ جو اختلاف ہے یہ تب شروع ہوا جب فیصل باودہ صاحب جو کہ بہت ٹائم سے غائب تھے جن کو تلاش کر رہی ہے شاید ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ان کے خلاف پروپٹیز باہر نکلی ہے تو کافی ٹائم سے بھاگے ہوئے تو اس کے بعد آکے ایک دن ان کو یاد آیا کہ جی میں آکے مراد علی شاہ کے اوپر تنقید کروں جا کے جسے آپ نے صحیح فرمایا کہ پورا ملک ان کی تعریف کر رہا تھا تو فیصل باودہ صاحب اچھا مزاق ایک میں آپ کو سیریوس ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ فیصل باودہ صاحب کو میں نے بڑے دنوں بعد دیکھا سی ویو پر راؤنڈ مار رہے تھے ابھی تین چاہ دن پرانی بات ہے اپنی سپورٹس کار میں اور سی ویو میں اور چار پانچ ڈالے پیچھے گارڈز کی لے کے اور مجھے تو ہسی آ رہی تھی کہ یہ ایک ایمینے ایک فیڈرال منسٹر ہے اور یہ اس طرح سے کراچی کی سی ویو پر گوم رہا ہے جیسے یہ کوئی اٹھارہ سال کا نیا دولتیا لڑکا ہے تو اس کے اگلے دن ہی میں نے دیکھا کہ وہ مراد علی شاہ کے خلاف انہوں نے پریس پانفرنس کی تو مجھے حیرانگی بھی ہوئی افسوس بھی ہوئی کہ ایک فیڈرال منسٹر جو کہ اتنے ٹائم سے غائب ہے ایک دن مجھے نظر آتے ہیں سی ویو پر گم پھر رہا ہے فرات میں کوئی خاتون بھی بیٹھی تھی اب آرانو ان کی وائف تھی یا کوئی اور تھی اللہ جانے اور اسی کے اگلے دن ان کو یاد آیا کہ مراد علی شاہ کے پر تنگیق کر تو بڑے افسوس کی بات ہے ان کو چاہیے کہ ان کا جو ہلکا انتخاب ہے بلکہ ہلکا انتخاب نہیں بلکہ ہلکا انتخاب ہے بلکہ ہلکا انتخاب ہے بلکہ ہلکا انتخاب ہے اور اس دن میں فیز ایٹ میں کیونکہ وہاں پہ بڑے مزدوروں کے سائٹس ہیں وہاں پہ میں راشن بارٹ کے واپس آرہا تھا تو اسی وجہ سے میرا اتفاق وہ ان کو دیکھنے کا نہیں تو میں تو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے مجھے پتا بھی نہیں چلتا تو پی ٹی آئی کا یہ ٹریڈ مارک ہے کہ خود تو کچھ کرنی رہے ہیں خود تو کنفیوجن کا شکار ہے پوری دنیا ان کا حیران ہے ان پہ مزاق اڑا رہی ہے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایکسپیرینس ہی نہیں ہے ان کو ان دی رونٹ ہی نہیں کلیر ویژن اور ایک شخص مراد علی شاہ صاحب جو پوری ٹیم کے ساتھ مراد علی شاہ صاحب جسٹ ون مین باقی وزراء ہیں پیتلس پارٹی کے اور مایوسی یہ لوگ کہہ رہے ہیں علی جدی صاحب نے کہا کہ مایوس ہم لوگ کر رہے ہیں نہیں علی جدی صاحب مایوس آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ جہاں پہ پورے پاکستان کو اکھٹا کھڑا ہونا چاہیے آپ لوگ عوام کو کنفیوزن کا شکار بنا رہے ہیں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کچھ لوگ آپ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرفیو کی ضرورت نہیں ہے لکڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے بے شک ہم لوگ گھر پہ باہر نکلیں کروڑا نہیں پہلے گا جہاں کے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس وقت کوئی وائرس کا ویکسین نہیں ہے تو فور ون یئر آپ لوگ سب نے گھر پہ بیٹھنا ہے اور یہاں پہ ہماری وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں جی آپ نکلیں مراد علی شاہد صاحب نے صحیح کہا کہ ہم ایکانومی اگر خودانہ خاصتہ تباہ برباد ہو بھی جائے پہلی بات تو یہ کہ ہماری ایکانومی کوئی اچھی جہاں نہیں رہی تھی تو عمران خان صاحب اور اس کی ٹیم یہ موقع اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے وجہ سے ہماری ایکانومی بیٹھ گئی نہیں جی ہماری ایکانومی کوئی اتنی کوئی ڈیویلپ کنٹری کی ایکانومی کی طرف نہیں تو اگر ایک لنگڑی لولی ایکانومی تھی تو اگر ایکانومی سلو ہو بھی جائے ہم اس کو کوشش کر کے بعد میں روایت کر سکتے ہیں مگر اگر کوئی مر جائے ایک شخص بھی مر جائے یہاں پہ تو خاصتہ ہزاروں لوگ مر سکتے ہیں مگر اگر ایک شخص بھی مر جائے تو ایک شخص کو بھی ہم زندہ نہیں کر سکتے so how can we take a risk with thousands if not hundreds of thousands of Pakistanis we need to be on the same front and we need to send a clear message کہ اس وقت ہم نے صرف اور صرف کرونا وائرس کے spread کو روکنا ہے تاکہ جب تک ویکسین نکلے ایک دفعہ ویکسین نکلے تو بے شک آپ ایکانومی کھولیں لوگ بھائر جائیں بلکل سہی کہ رومینہ I'll come back to you نادر گبل صاحب رومینہ خوشی دالم صاحبہ آپ کا کیا point of view ہے آپ جو سندھ گورنمنٹ کا narrative ہے اس کے ساتھ ہیں یہ جو federal government کہہ رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ federal government یہ sensible بات کر رہی ہے کہ جو علی زیدی صاحب کی بھی ساؤنڈ بائٹ میں تھا کہ ہم نے لوگوں کو کرونا سے بھی بچانا ہے اور ہم نے لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بھی خدا نخواستہ بچانا ہے جبکہ سندھ گورنمنٹ کا narrative یہ ہے کہ کرونا سے بچانا زیادہ ضروری ہے جی بلکل سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے اور جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ کے جو کرنٹ سیچویشن ہے جو سندھ کے حالات ہیں میں سمجھتی ہوں کہ سندھ نے اس ٹائم جس طرح سے وہ ایفٹ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو اس میں بہت واضح طور پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں جو نظر آئی ہوئی ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ day one it been started تو وہاں پر یہی بار بار بات کی جاری تھی کہ ہمیں lockdown کرنے کی ضرورت ہے lockdown ہی اس کا سب سے بڑا اہم جو solution ہے وہ ہم سب کو نظر آتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اس کو میں appreciate ضرور کرنا چاہیے لیکن یہ کہنا کہ ہر دو منٹ کے بعد وہ اپنی طریفے سنتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جواب شکوا بھی آتا ہے شکوا جواب شکوا کے اوپر پریس کانفرنس ہوتی ہے اس پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو بغیر وجہ کے بھی بعض اوقات اتنی پریس کانفرنس کی جاری ہوتی ہیں کہ وہ میرے خیال میں اس میں شاید جو ہمارے صحافی بھائی جو کیمرامنز اور وہ لوگ ہیں ان کو کتنی پرابلم وغیرہ ہوتی ہے آپ ویڈیو لینک پہ بھی کر سکتے ہیں but unfortunately ہمیں دیکھنے میں جو چیزیں نظر آرہی ہیں وہ ہیں اور ابھی اگر یہ کہا جائے کہ ہم بہت ساری چیزوں پر سٹیپ اٹھا رہے ہیں تو دیکھیں still so much we have to do more اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم مشترکہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں تو یہ بالکل غلط ہے میں اس چیز کی بالکل نفی اس لیے کروں گی کہ جب پارلمنٹ کے فورم کے اوپر جو سپیکر کے اس میں کروائی گئی ویڈیو لینک میٹنگ کروائی گئی تو اس میں وزیراعظم صاحب آئے اپنا خطاب کیا اور چلتے بنے اور انہوں نے اس کے بعد یہ کوشش نہیں کی کہ باقیوں کی بھی کسی کی بات سنی جائے تو میرے خیال میں جب آپ کو صرف بات کرنی آتی ہے اور آپ بات سن نہیں سکتے آپ کے پاس اتنا ظرف اور حوصلہ نہیں ہے اور پھر بعد میں آپ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ دوسروں میں تو وہ that is something very wrong ٹھیک ہے رومینہ صاحبہ we'll continue with discussion اس موقع پہ ہمیں لینی ہے جی break break کے بعد ہم لٹ کر آئیں گے تو اب تک جو نادر گبول صاحب نے کہا ہے رومینہ صاحب نے کہا ہے اس پر ہم عثمہ صاحبہ کو موقع دیں گے کہ وہ اپنا point of view دیں ایک break کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدم میں حاضر عثمہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہوئے آپ نے نادر گبول صاحب کو بھی سن لیا اور آپ نے رومینہ خوشید آپ نے رومینہ صاحبہ کی بھی رائے سن لی کہ ان کا کیا کہنا ہے نادر گبول صاحب جو ہیں غالباً وہ شاید بیزی ہوں گے انہوں نے آج سی ایم سندھ کی پریس کانفرنس شاید نہیں سنی ہے اس میں ان کو اگر سن لی ہوتی تو ان کو پتا چل جاتا کہ جو آخری جو نیشنل کورڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں 98% کنسنسز تمام صوبوں کا اور فیڈریشن کا ہوا ہے اور تمام فیصلے جو ہیں وہ اکٹھے لیے گئے ہیں بلکہ چیف منسٹر سن نے پرائم منسٹر کو بہت ان کی تعریف اس پوائنٹ آف یو سے بھی کی ہے کہ جو بھی ان کی پروپوزلز یا سیجیشنز آئے تھے ان کو انہوں نے نہ صرف اس پہ گوھر کیا ہے بلکہ ان کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے جس میں ایک ہفتہ آپ کی جو ڈومیسٹک فلائٹس تھیں انہوں نے کہا کہ ان کو اور ٹھرڈ ڈیلے کریں ابھی ناکھوں نے دو ہفتے کی بات ہوئی ہے دو ہفتے تو پرائم منسٹر نے وہ ان کی بات ایکسیپٹ کی پھر انہوں نے کہا کہ فوری آپ یہ جو نائی ٹیلر یہ جو اس طرح کے بابر دکانیں فوری نہ کریں ہمیں تھوڑا ٹائم دیں تاکہ ہم اس پہ ایس او پیس بنا لیں وہ بھی انہوں نے اگری کیا اور پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں صرف یہ وارڈا صاحب کا ایکزامپل دے رہے ہیں تو آج اصد عمر کا بھی اگزامپل دے دیتے آج اصد عمر جو کہ اس کا پلاننگ کے جو انچارج ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی بلکہ وہ بہتر پریس کانفرنس تھی جو بعد میں حلیم عادل شیخ صاحب کی اور ڈاکٹر صاحبہ کی ہوئی تھی ڈاکٹر فضوز عاشق اوان صاحبہ کی اسے بہتر پریس کانفرنس تھی مکمل پریس کانفرنس تھی اس کا تو ذکر کوئی یہاں پہ نہیں کر رہے کیونکہ وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ سارے اور دوسرے رومینہ صاحبہ جو ہیں میں ان کو یاد دلاتی چلوں کہ اصد کیسر صاحب نے پارلیمنٹری میٹنگ دوبارہ بھی کال کی تھی اس کے بعد اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا اس میں تمام پارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے میں ہیں اور وہ کرونا ریلیف پارلیمنٹری وہ ایک باڈی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پنجاب میں پرویز علائی صاحب ہیں انہوں نے بھی کرونا ریلیف پہ ایک کراس پارٹی جو ہے ایک انہوں نے باڈی بنا دی ہے جو کہ مل بھی رہی ہے اور اس کے متعلق غور بھی کر رہی ہے اور سجیشنز بھی آگے پنچا رہی ہے تو پارلیمنٹری فورمز دونوں بنے ہوئے ہیں اس وقت اور یہ ان کو میں آخری بات یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ اس وقت ان کی حکومت ہے ازاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں تو ان کے جو وزراء ہیں یا ان کے جو سیکرٹریز چیف سیکرٹریز ہیں وہ بھی نیشنل کورڈینیشن جو میٹنگ ہوتی ہے اس کا پورا حصہ ہے اور ان کے ساتھ مل کے ایک کنسنسس سے فیڈرل کورمنٹ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ کنسنسس تو کبھی کسی نے سنا ہی نہیں صوبوں کے اور فیڈریشن کے درمیان تو آج کی تو تازہ خبر یہ ہونی چاہیے نہ کہ یہ آپ میں ڈیفرنسز ہیں ڈیفرنسز بھول جائیں پرائیم منسٹر پورے پاکستان کے پرائیم منسٹر ہیں یہی تو سب کہہ رہے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کے پرائیم منسٹر ہیں وہ کوئی تفریق نہیں کرتے گورنٹ افرسیند ان کو بڑا بھائی کہتے ہیں بڑا بھائی کہتے ہیں وہاں پر دیکھیں کتنی انفرمیٹر پریس کانفرنس تھی آسد عمر صاحب کی زفر مرزا صاحب کی وہید یوسف صاحب کی وہاں پر ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ اور حلیم عادل شیخ صاحب کی ایک اور پریس کانفرنس رکھ لی گی جو کہ صرف و صرف و صرف تنقید پر مبنی تھی اس کی ضرورت نہیں تھی مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہیں ان کے سٹیٹس کا ہی ہی ڈاکٹر صاحبہ کتنی انفرم رکھ لیا پریس کانفرنس تھی اس کی ضرورت نہیں تھی ادنی ویڈاکٹر صاحبہ میرے تو کچھ کرنے اس کے دونوں ناستان میرے تو خیال میں یہ بڑی اچھی ایک بسپاq اس کی ایڈیویلپلم مینک ہے اور یہاں سے آگے اس کو لے کے بڑھنا ہی سارو لاحقہ جب آسد عمر صاحبہ اسماع صاحبہ بہت اثراب ہے میرے دل میں مجھے بڑی ہے میرے سے مگر یہ جو بیلنس آؤٹ والی بات ہے دسلت نیکسنس بیلنس آؤٹ کے ہم کوئی ماتز کا ایوریج نکال رہے ہیں آپ کی بھئی نمائندے آپ کی ایم پی ہیں حالی مادل شیخ آپ کی منسٹر ہے فیدر ساشی کواہن ساہبہ ان کو آپ من مجھے اگر سے جسی لائیو ہوتی ہے دیجٹل تاریکی سے ہوتی ہے سب کو آگر سے پاکستان ایک امرجنسی war situation میں کوئی بھی حکومت کا نمائندہ کوئی بھی ایم پا کوئی بھی ایم اے کسی اور پارٹی کسی اور سوبے کے اوپر تنکید سرا نہ کرے اس سے صرف ایک ہی چیز ہو رہی ہے عوام گمراہ ہو رہی ہے ابھی دیکھیں عوام کے لئے فرسٹریشن اس لئے بڑھ گئی ہے بکوز ہماری جو لیڈرشپ وہ دیوائیڈ ہے کوئی کہہ رہے ہونا چاہیے کوئی کہہ رہے ہونا چاہیے اس واجہ سے ہم لوگ بہت سوال کسی بھی بہت سوال کسی باتی پھر جب ہنس آف میں ایک کمنٹ اس لکھنٹ آیا زیب ہنس آف میں ٹھیک پرس کونفرین وہ بہت ایک مچھول بہت سوال پرس کونفرین جو کی شروع میں وہ ہمیں سمجھا رہے تے کم لوگ ڈاون کیا ہوتا ہے ایک کرتی بھی ہمیں ان سے بہت سوال بہتتر تلنا کا شکر ہے تو اسی طرح سے آپ باقی بھی اپنے لیڈران کو اگر آپ ایک میمورینڈم ہی نکالنے پارٹی کا کہ بھائی کوئی اس طرح کی بات نہ کریں اس وقت بھی اینا وار سیچویشن اگر ہم لوگ اس وقت انڈیا سے لڑ رہے ہوتے تو اپوزنگ باتیں یا اس طرح کی تنقید پولٹیکل سی صوبے پر نہیں ہوتی تو مجھے امید ہے کہ فیوچر میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی اور مراد علی شاہ صاحب نے آج اس طرح سے ایموشنلی اپیل کیا ہے پہلے تو وہ لوجکلی اپیل کر رہے تھے لوجک تو انپورٹنٹلی بہت سارے لوگوں کو ہمارے پاکستان میں سمجھ نہیں آتی تو آج انہوں نے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگے کہ بھائی ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز کر سکتے ہیں اور وہ ہم احتیاط کر سکتے ہیں تو امید یہ کہ ابھی in the coming days جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی اس طرح سے ایموشنلی اپیل کرے ہمارے ماسز کو اور بولے کہ جی بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھوک کا مسئلہ ہے راشن کا مسئلہ ہے that's true we are not doubting that but let me remind you کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین تین مہینے خجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے یہ حدیث سے اور ہمارے روایت سے یہ بات ہمیں پتا ہے کہ ہمارے نبی جب اس طرح کے مشکلات سے گزر سکتے تھے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا تین تین مہینے تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ تین چار دن اگر آپ کم کھانا کھا لیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھوک مرے انفورٹنیٹلی نہ کرے کہ کوئی بھوک مرے بھائر اگر ہم تھوڑا سا رسٹرکٹڈ چلیں because we are in a war situation اس وقت اگر ہم انڈیا سے لڑے ہوتے تو بالکل ہم لوگ فاکے مار رہے ہوتے ہیں ہمارے چولے بند ہوتے تو کرونا بھی ہوئی چیز ہے کرونا زیادہ خطرناک ہے اگر کوئی ایک کنٹری سے war ہوتی نہیں ہمارے پاس ventilators ہم صرف اور صرف اس وقت فیز آؤٹ کر سکتے ہیں احتیاط کر سکتے ہیں اور دو تین مہینے ہم نے کرنا ہے ابھی ویسی رمضان آرہے ہیں رمضان میں تو ویسی لوگ کم نکلتے ہیں باہر اور کم سوشل ایکٹویٹیز ہوتے ہیں تو we need to continue that and in the meantime مجھے امید ہے کہ کوئی ویکسین آ جائے گا اللہ کرے بکو دنیا کی تمام superpowers یہ بالکل امید تو یہی ہے رومینہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہوئے جو گورنمنٹ نے اب یہ ریلیکسیشنز کی ہیں جو ان کی طرف سے ایس او پیز تیہ کر کے کنڈیشنز لے آؤٹ کر کے کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ یہ چیزیں کھولی جا سکتی ہیں کیا آپ اگری کرتی ہیں کہ ٹھیک فیصلہ ہے کیونکہ اس پہ consensus تھا چیف منیسل سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی جو ریزویشنز تھی اس کا اظہار کیا ہے اور ہم اپنے پاس یہاں صوبہ سندھ میں ان تمام چھوٹے بزنسز کو یا جن sectors پہ کہا گیا ہے کہ آپ کام دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں ہم نے نہیں اجازت دی ہے لیکن federal کی طرف سے اجازت دی گئی ہے یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ اور اس طرح سے کچھ اور provinces میں ان میں اجازت دے دی گئی ہے کیا یہ ایک اچھا اقدام ہے یا یہ خطرناک فیصلہ ہے اس کا نقصان بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہم نے ابھی اتنی ٹیسٹنگ نہیں کی اور جیسے کہ ابھی آج مراد علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ بہت سی ڈیٹ سیٹس ہی ہیں جو انڈیکلیرڈ ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے بلکل آپ نے جو سوال کیا دیکھیں سوال کے اندر بھی بہت سارے جواب خود ہی موجود بھی ہیں آپ اب دیکھیں کرنٹی جو اگر ہم سندھ کو دیکھتے ہیں تو اس میں پہلے دن سے مراد علی شاہ جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں لوگ ڈاؤن کرنے کی اشد ضرورت اور وہ پھر انہوں نے کیا which is we all know کہ پوری دنیا میں اسی کو سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ حل کہا جا رہا ہے اور اگر آج بھی ہم دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے لوگ خرش کرنے والے نہیں ہیں تو کپڑوں کے دکانوں پر کون جائے گا جب کپڑے نہیں خریدے گا تو درزی کہاں سے کپڑے سیئے گا مطلب I think I purely believe کہ ہمیں ایک یونیفارمٹی کے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ یہ تمام تر قوم کا مسئلہ ہے پورے ملک کا مسئلہ ہے اس میں آپ اس کو صوبوں میں جو ہے وہ discriminate نہ کریں آپ اس کسی کو کم کسی کو زیادہ کوئی یہ order کر لے کوئی یہ order کر لے اس طرح سے چیزیں نہیں ہوگی کیونکہ نقصان کسی ایک صوبے کا نہیں نقصان ملک کا ہے کیونکہ ہم سب اس موقع پر ہمیں ایک ہونا چاہیے اور ایک ہونے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کہ محصول جیسے عزمہ کارداد صاحبہ نے فرمایا ہے کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی بنی جی ضرور بنی بہت اچھی بات ہے لیکن بات یہ کہ وہ تو سپیکر کے انٹیوہ سم ٹائمز آپ کو ایک دوسرے کو بھی سیریس نیس دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے پوری فیڈرل کا لیکن ربینہ صاحب آپ کی نظر میں یہ بندشیں رہنی چاہیے تھی یہ تمام سیکٹرز کو بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی جس میں میں کیاٹ کر دوں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کا بھی مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی فوری طور پر اس کی بھی ضرورت نہیں تھی ان کی نظر میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک جسٹ فر لیٹل ایکزامپل جب دو مزدور کام کر رہے ہوتے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارا ایسا متوسط سبقہ ہے کہ جتنا مرضی بھی آپ ان کو کہتے ہیں وہ نہیں اس طرح سے سمجھ پا رہے آج بھی اگر آپ روڈ پہ جائیں تو کئی دو لوگ جو بیٹھے ہوں گے وہ بھی پشتے دنوں میں میں نے دیکھا کہ دو مزدور جو ہیں وہ اس طرح سے بیٹھے ان دیور ٹیکنگ سیگرٹس روم ایچ آدر تو وہ تو آپ پاس آن کر رہے ہیں جم تو آپ کس طرح سے اتنا ریلاکس قسم کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کسی کو پروائیٹ کر رہے ہیں جبکہ لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ سختی سے سمجھے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ جو حالات ہم ان ممالک کے دے رکھ رہے ہیں جو بہت ڈیویلپتے ہم بے شک وہاں پر جو اتنی سہولیات موجود ہیں اور پاکستان تو بھی ان سے بہت پیچھے ہے لیکن ہم احتیاط کر کے اپنے لوگوں کو بچا سکتے جبکہ ہمارے پاس ہمارے میڈیکل ایکوپمنٹ بھی پورے نہیں ہیں تو آئی تنگ کہ جو کپڑے کی دکان کھول دیں درزی کی دکان کھول دیں کنسٹرکشن ازمہ صاحبہ آپ نے یہاں لیوڈ انکلیر پی ایمیلین کے اپینین بھی پی بلس پارٹی کے اپینین بھی اور اسی پر ذرا جواب کا خوبص بھی کیجئے گا کہ ضرورت نہیں تھی یہ ساری چیزوں کو ابھی کرنے کی جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس نہ وینٹیلیٹرز ہیں نہ اس طرح ہمارا ہیلتھ سیکٹر اتنا تگڑا ہے کہ ہم مقابلہ کرسکیں اور اتنے اگر پیشنٹس خدا نہ خواستہ آ جائیں تو ان کو ہم کیٹر کرسکیں تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا علی دیکھیں یہ رومینہ صاحبہ کی اپنی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن یہ وہ رائے نہیں ہے نہیں انہوں نے لوجک بھی دی ہے نہیں نہیں دیکھیں میری بات اگر مکمل یہ وہ رائے نہیں ہے جو کہ نیشنل کورڈینیشن کمیٹی میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ کنسیس کے ساتھ لکھ لیا ہے اور وہاں پہ ہر صوبے کا چیف منسٹر اور ان کی جو پوری جو دیپارٹمنٹس اور جو سربراہ سارے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اگر یہ ڈیسائٹ کیا ہے تو جو ہماری جو پریڈکشن تھی وہ یہ تھی کہ چودہ پندرہ اپریل تک ہمارے جو ہیں اٹھارہ ہزار تک cases پہنچ جائیں گے اور ہماری جو جو اس وقت دنیا میں موٹیلیٹی ریٹ وہ 6.7 ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا 1.6 پہ اس وقت ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے یہ اس وقت پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا ہے لیکن کرنے سے پہلے صرف یہ بتاتیں ایک اہم سوال اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اولیٹ ہو جاتا ہے تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے لوگوں نمبر او ڈیس میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ دوبارہ روائز ہوگا فیڈل گورنمنٹ اس کی ذمہ داری لے گی فیڈل گورنمنٹ اس کی ذمہ داری لے گی نمبر اون سارے لیں گے نیشنل کورنیشن پروگرام نے بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی ایت دفعہ فیڈل پہ چھوڑا کہ you make the call decide چھوٹی چیزوں میں نہیں ہے اب جس طرح یہ جو آپ کی جو کنسٹرکشن کی جو یہ آسانی نہیں کی گئی یہ جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں یہ بہت سخت ہے یہ آپ جساں ساؤتھ کوریا کا میں آپ کو ایکامپل دیتی ہوں کہ جو ایمپلوئیر ہیں جو ایمپلوئیر ہیں ان کو میری بات تو مکف دیکھیں ترانسپورٹیشن میں اگر چاریس لوگ جا سکتے ایک بس میں تو صرف سولہ کو اجازت ہوگی لے جانے کی پھر آپ نے ان کی بقاعدہ ٹیسٹنگ کر کے آپ آپ کو میک شور کہ دیارال سیف ان کی ڈیسٹنس اگ جو ہے وہ پرپر ہے اور یہ ساری چیزیں مانٹر ہوں گی اگر دیکھا گیا کہ اگلے دس پندرہ دن میں بہتر ہے ایز آؤٹ ہو گیا ہے ڈیلی ویجز کو پیسے بھی مل رہے ہیں معیشت کا پہیا تھوڑا تھوڑا چلنا بھی شروع ہو گیا ہے then we will take it forward ورنہ اس کو دوبارہ پھر رول بک بھی کیا جائے گا اس کو ہی وزٹ کیا جائے گا اور اکتھری وزٹ کیا جائے گا نادر کی بول صاحب رومینہ صاحبہ آگے بہت 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 شکری ہے رومینہ صاحبہ آگے بہت بہت شکری ہے ساری چیزیں لیکن the federal government will have to take the responsibility for it because of course the prime minister is responsible you have to take the credit as well and when it comes to criticism you have to accept the criticism as well مجھے ری مباس خوشی آج کے program سے دیجے اجازت آرانے کے پاند